پاکستانی اور ڈرائیونگ چھوڑ دیں آج آپ لوگ بھی کہہ رہے ہوگے کہ ٹھوٹی ون کو کیا ہو گیا یہ کیوں ہے ایسی بات ہم سے کر رہا ہے کہ ڈرائیونگ چھوڑ دو حالکہ آلموس خلیج ممالک میں ہمارے اسی پرسن پاکستانی ڈرائیونگ ہی کرتے ہیں چاہے امارات ہے چاہے سعودی عربی ہے چاہے قطر ہے چاہے مسکت ہے چاہے بہرین ہے زیادہ تر ہمارے پاکستانی وہاں پر ڈرائیونگ ہی کرتے ہیں میں اس ویڈیو کی تفصیل سارے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتا دوں گا غور سے سنیے گا آج سے تین مہینے پہلے میں نے ایک ویڈیو اور یوٹیو پہ اپلوڈ کی 10 jobs that will disappear in future یعنی کہ آنے والے 10 سالوں میں 7 سالوں میں 10 job ایسے ہیں جو disappear ہو جائیں گے اس ویڈیو کا لنک میں description میں دے دوں گا آپ کو دیکھ رہا ہوگا اگر آپ facebook پر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کا لنک میں اوپر آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہاں پر اس ویڈیو میں میں نے جو دوست jobs بتائی تھی اس میں جو سب سے number one تھا اس میں تھا driver jobs جو ختم ہو جائیں گے آنے والے وقتوں میں تو اس کو لے کر لوگوں نے مجھ پر بڑی تنقیت کی اور کہا کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں رزق دینے والا تو اللہ ہے رزق اللہ دیتا ہے حالانکہ اس ویڈیو میں میں نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی تھی کہ رزق اللہ نہیں دیتا میں نے کیا کہا تھا کہ آنے والا وقت ایسا ہے ریسرچ یہ شو کر رہی ہے اور وہ میری ریسرچ نہیں ہے اوکسفرڈ یونیورسٹی کی ریسرچ ہے کہ پینچ تالیس پرسنٹ jobs آنے والے وقتوں میں دس سالوں میں آٹھ سالوں میں ختم ہو جائیں گی تو اس بات کو دیکھ کر یاد رکھی گا کہ رزق دینے والا اللہ ہے بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے دیکھیں لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ یوسف علیہ السلام کا میں آپ کو قصہ بتا رہا ہوں یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ بادشاہ کو خواب آیا کہ ساتھ گائے ہیں بہت تگری ہیں موٹی ہیں لیکن پھر اسمان سے ساتھ اور پتلی سے گائیں ہوتر رہی ہیں اور ان موٹی اور جو بڑی بڑی گائیں ہیں ان کو کار کر جاری ہیں تو جب خواب کی تعبیر معلوم ہوئی کہ پتہ چلا کہ ساتھ سال آنے والے ساتھ سال اس میں بہت اچھی فصل ہوگی تو یہ سیون بائی سیون جتا ہے تو دیکھیں یہ آپ کو قرآن بھی کہہ رہا ہے آپ کو آپ کا اسلام بھی کہہ رہا ہے کہ وقت کیلئے تیاری کرو اور ایک بات اور تکنولوجی بہت تیزی سے جا رہی ہے یاد رکھیں آج سے کچھ دن پہلے جب میں نے ویڈیو بنائی تو آج یہ نومبر میں میں نے گاڑیاں دیکھی دو دفعہ یاس آئیز لینڈ میں جو ڈرائیور کے بغیر چل رہی ہوئی یاد رکھیں گا دوبائی میں بھی چل رہی ہیں اور یاس آئیز لینڈ میں میں نے دیکھا پیس ڈرائیور بیٹا ہوتا ہے لیکن گاڑی کو ٹیچ نہیں کرتا سٹیلنگ کو ٹیچ نہیں کرتا اور گاڑیاں خود بہت چل رہی ہیں یاد رکھیں گا میرے بات غور سے سنے گا جو لوگ وقت کے ساتھ نہیں چلتے پھر وہ ناکامی کی طرف جاتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ پاکستانی آگے بڑھیں دوسری جوپس کی طرف سوچیں کیوں کہہ رہا ہوں آج میں آپ کو قصہ سناتا ہوں کورڈک کمپنی کا یہ جو نائنٹیز کے لوگ ہیں جو بڑے لوگ ہیں ان کو کورڈک کا پتہ ہوگا جو ینگ جنیریشن ہیں ان کو تو پتہ نہیں ہوگا کورڈک ایک بہت جانیمانی کمپنی تھی جس نے بیسوی صدی کو بلکل کنٹرول کیا ہوا تھا لیکن کورڈک کمپنی کے ساتھ مسئلہ کیا ہوا دنیا پر چاہی ہوئی کمپنی اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہوا ایک چھوٹی سی کمپنی نکلی کینون کے نام سے جو آج کا دیجٹل کیمرے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور کینون اس میں چاہے ہوا کمپنی ہے تو اس نے دیجٹل کیمرہ نائنٹیز ایٹیز میں نکالا وہ بہت سلوڈ یعنی کہ اس ٹائم کورڈک کو کمپنیشن دینے والا کوئی کمپنی اتنی بڑی نہیں تھی تو کورڈک کمپنی کے جو بڑے ماسٹر مائنٹ تھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی الیکٹرونک کیمرہ نکالا جو دیجٹل کیمرہ تھا انہوں نے بھی نکالا لیکن انہوں نے اس کو یہ کہنے کے رد کر دیا کہ اس سے ہمارے جو ریلز ہیں جو ریل ہوتے ہیں یہ نہیں بکیں گے تو انہوں نے اس سائٹ پر رکھ دیا اسی کینون کمپنی نے آگے بڑھتے بڑھتے دو ہزار بارہ میں یعنی کہ پورا مارکٹ کنٹرول کر لیا کینون کمپنی نے جو ڈیجٹل کیمرہ نکالا تھا اور دو ہزار بارہ میں جو کودک کمپنی تھی وہ بلکل دیوالی ہو گئی ختم ہو گئی یاد رکھے گا کیونکہ وہ وقت کے ساتھ نہیں چلی اسی طرح نوکیا جو دنیا پر چاہے ہوا تھا آج سے دو ہزار میں جب وہ نوکیا نکلا تو آپ کو مارکٹ کو بلکل کنٹرول کر رہا تھا پوچاس پرسنٹ شیئر اس کے پاس تھے لیکن اس سے ایک غلطی ہو گئی ایک غلطی کیا ہو گئی کہ اس کے مقابلے میں جو کمپنی تھی سمسنگ تھی موٹرالہ تھی یا بلک بیری تھی وہ اس کوئی اتنا ٹف ٹائم نہیں دے رہتی کیونکہ نوکیا جو جانا مانا ہوا تھا پورے کنٹرول کر رہا تھا آرڈ کو تو اس سے ایک غلطی ہوئی کہ جب آئی فون نکلا اور اس نے انڈوریڈ انٹریجوز کیا تو اور موبائل سوالوں نے بھی انڈوریڈ کو اپنے موبائل میں لینا شروع کر دیا اس وقت نوکیا نے یہ غلطی کر دی کہ اس نے انڈوریڈ اور وہ سمجھ رہا تھا اور کنفیڈنٹ ہو گیا کہ یار میں تو سارا کنٹرول کر رہا ہوں سارے پچاس پرسن شیئر میرے پاس ہیں تو اور کنفیڈنٹ ہونی کی وجہ سے انڈوریڈ کو نہ ڈالنے کی وجہ سے نوکیا بلکل ڈاؤن ہو گیا اور کمپنیا ٹوپ پر آگئی آئی فون آگیا ہوای ہو گیا نوکیا کو آج کل کوئی ہریتے بھی نہیں ہے اگر آپ زیادہ تر دیکھیں پھر اس نے انڈوریڈ 2017 میں موبائل میں ڈالنا شروع کر دیا لیکن وہ اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی تو یاد رکھئے گا کہ جو لوگ زمانے کے ساتھ نہیں چلتے تو پھر وہ ناکام ہو جاتے ہیں یہی موبائل آج سے دس سال پہلے آپ کہیں گے کہ یہ تو بہت ٹائم لگے گا ٹائم نہیں لگے گا ٹیکنولیڈی جس تیزی سے بڑھ رہی ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ توڑے ہی وقتوں میں بہت زیادہ چاہ جائیں گے آپ کا جو موبائل ہے آج سے دس سال پہلے جس پر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آج سے دس سال پہلے اتنا تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا لیکن ٹیکنولوجی ایسی بڑھ رہی ہے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے میں جو آپ کو دس سال کا کہتا ہے پانچ سالوں کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں پر زیادہ تر گاڑیاں بغیر ڈرائیور کی چلیں گے جس سے بہت لوگوں کی جوپس چلی جائیں گے اور ہمارے پاکستانیوں کی بھی بہت زیادہ میں بڑے افسوس سے بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم اگر دوسری طرف نہیں جائیں گے تو ہماری جوپس جو آج ہیں کل نہیں رہیں گی تو اس سے ہمارا خاصا لوس ہو جائے گا تو میری آپ لوگوں کی سکت گزارش ہے کہ آنے والی جنریشن جو ہے جو نوجوان لڑکے ہیں جو آئیں گے نوجوان پاکستانی میری ویڈیو کو اور سے سنیں بلکل دو بار نہیں تین بار چار پانچ بار اس ویڈیو کو دیکھ لیں اور اپنے دماغ میں بٹا لیں کہ ڈرائیونگ کوئی ابھی اوپشن نہیں رہا ابھی ہمیں دوسری جوپس کی طرف جانا ہوگا دیکھیں میں چاہتا ہوں اس طرح میں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ آر میں کمیابے جاؤں اسی طرح میں پاکستانی اس کے لیے اپنی ویڈیوز پیج پہ لے کر آتا ہوں یہاں پر جوب ہے تاکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی کمیاب ہوں ناکامی پر آ جائیں گے تو پھر یہ بورڈ ڈاؤن فول ہو جائے گا اور آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج سے دس سال بعد یا آٹھ سال بعد یہ جوپس بہت کم ہو جائیں گے اور یہ جو الیکٹرونک کارس آ رہی ہیں ان کی جو ایکسیڈن کی شرح ہے بہت کم ہے اور اس میں ڈرائیور بھی نہیں ہوگا تو پیسے بھی نہیں دینے پڑیں گے اس کو جو ڈرائیور کو زیادہ دیتے ہیں اس کو تو پھر پیسے بھی نہیں دینے پڑیں گے اور جرمنی ایسے ٹرکس لے کر آ رہا ہے جو بغیر ڈرائیور کے چلتی ہیں جو بغیر ڈرائیور کے رات کو اس کو کڑا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی وہ سیدھا چلتا رہے گا اس میں صرف بٹن دبائیں گے اور سیدھا اپنے ٹارگٹ پر پہنچے گا تو میری باتوں کو برا نہ لیں اس کو ان کے ذہن پر بٹا لیں کہ یہ ہماری بلائی کی بات کر رہا ہے تو آپ میں صرف چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کمیاب ہو جائیں اور اس ویڈیو کو اپنے دماغ میں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں فورٹی ون آپ لوگوں کے لئے جوبز لے کر آتا رہے گا لیکن آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ نوجوان نسل آنے والا جو ہمارے نوجوان نسل ہیں ان کی کمیابی کیلئے سوچ جائے تو نوجوانوں جتنی بھی پاکستانی ہیں یاد رکھئے گا کہ خلیج ممالک میں آ کر ڈرائیمنگ کوئی جوب نہ رہا آج سے آپ کی اگر آپ نے پانچ سال جو آپ کوئی بھی کمپنی ہوتے ہیں آپ کو پوچھ لیے کہ پانچ سال کے بعد اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ پانچ سال کے اندر کتنا کام کریں گے انٹرویو میں آپ کو بتاتے ہیں پوچھ لیے کہ پانچ سال میں آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں اگر پانچ سال بعد یہ حالات رہے اور آپ اپنا ایک کیریئر ڈرائیونگ کے طور ہی شروع کرنا ہے تو یاد رکھئے گا کہ آگے جا کر ہم بہت سے پاکستانیوں کو پرابلوم ہوگا تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمیں جو پرانے ڈرائیور ہیں وہ اپنے پاکستانی نوجوان لڑکوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے وہ بھی ضرور مجھے کومنٹ میں بتائیں تاکہ اور ان کو آگاہی ملے اور نوجوانوں کو آگاہی ملے کہ ہم کون سی دوسری جوبز ہیں جو کریئیٹ کر سکتے ہیں یا ڈرائیونگ جوب کیسی ہے جو آپ چلی ہوئی میں آپ کو پتا ہے کیمراز، مخالفے، جرمانے اتنی زیادہ ہو گئے ہیں نا کہ کی جانے لوگوں کا دل ہی اکڑ گیا تو میری باتوں کا برا بھی نہ مالیں لیکن اس کو دل میں بٹائیں اور اکل میں بٹائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ ملنگی دوسری وڈے میں اپنے دعاوں میں یاد رکھی گا خدا حافظ